حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کو ملے کب تھے یہ شاید بہت سو کو نہیں پتا 99 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور آپ اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں کرتے تھے آج کسی کو دس سال بعد بیٹا ہو جائے پندرہ سال بعد اولاد ہو جائے پورا گھر اس کی کیرنگ میں لگ جاتا ہے پورا گھر اس کا خیال رکھتا ہے اتنا پیار ہوتا ہے اس سے کہ پندرہ سال بعد ہوا ہے 99 سال کی عمر میں آپ کو یہ بیٹا عطا ہوا آپ غور کریں کتنی محبت ہوگی ماں باپ کو اور اللہ کے حکم سے اسی کو قربان کرنے چلے گا قربانی کا پیرامیٹر دیکھیں قربانی کا جو گریڈ ہے وہ دیکھئے گا اچھا حضرت اسماعیل کا نام اسماعیل بڑا پیاری اس کی وجہ علماء نے لکھی اسماع عربی میں کہتے ہیں سن اور ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہے اللہ یا خدا یعنی آپ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ میری سن لے اسماعیل اسماعیل اور آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور جب آپ کو یہ بیٹا ملا تو آپ نے اس کا نام ہی اسماعیل رکھ دی اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ پیارے آقا علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں کب ہو بیشے ایک لاکھ چوبیس زار انبیاء کے بارے بتایا جاتا ہے حضرت پیارے آقا علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم کا مرتبہ سب سے افضل ہے اور حضرت ابراہیم اپنے بعد آنے والے تمام نبیوں کے والد ہیں اچھا پھر ہر آسمانی دین میں آپ کی پیروی اور اطاعت ہے جتنی آسمانی دین آج بھی موجود ہے دنیا میں سارے کے سارے عزت ابراہیم کی عزت کرتے ہیں یعنی تمام مذاہب کے اندر حضرت ابراہیم کا بڑا مقام اور عزت ان سب کے ذنوں میں ہے اور آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہے حج بھی آپ کی یادگار ہے قربانی بھی آپ کی یادگار ہے آپ کی اور آپ کے بیٹے کی یادگار ہے حضرت اسماعیل آپ کے سابزادے وہ ہیں جن کے پیروں کی رگڑ سے زمزم شریف جاری ہوا اور آج ساری دنیا کے لیے وہ متبرک ترین پانیوں میں ہے حاجی اسے لانا پینا سعادت سمجھتے ہیں اچھا قیامت میں سب سے پہلے امدہ لباس حضرت ابراہیم کو عطا ہوگا اور اس کے فوراں بعد نبی پاک علیہ السلام کو عطا ہوگا اور ایک بڑی خوبصورت بات بہت ساروں کے لیے دلاسہ ہوگی بلکہ میں نے ایک بار بیان کیا تو اس کے بعد مجھے ایک میسیج بھی آیا کہ اس بیان سے مجھے بڑا دلاسہ ملا اس موضوع سے کہ مسلمانوں کے جو بچے فوت ہو جاتے ہیں تو عالم برزخ میں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ آپ کی جو زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں یعنی اگر بچہ آپ سے چلا گیا ہے تو اللہ کی رضا پر راضی رہیے اللہ کے نبی کی پرورش میں نبی اس کی خیال رکھ رہے ہیں اس کی کیریم ہو گئی ہے سبحان اللہ تو یہ چند باتیں تھی اور حضرت ابراہیم انونشن کتنی چیزوں کی آپ نے کی یعنی کائنات میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو شروع حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور وہ ان میں سے چند باتیں ارز کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپی کے بال سفید ہوئے کائنات میں اس سے پہلے بال کسی کے سفید نہیں ہوئے تھے سب سے پہلے بالوں میں مہندی یا پیلا جو کتم کہلاتا تھا خضاب وہ آپی نے لگایا سب سے پہلے آپی نے سلا ہوا پجاما پہنا سب سے پہلے ممبر پر خطبہ حضرت ابراہیم نے پڑا سب سے پہلے راہ خدا میں جہاد بھی حضرت ابراہیم نے ہی کیا سب سے پہلے آپ نے مہمان نوازی کی رسم شروع کی سب سے پہلے آپ ہی لوگوں سے ملاقات کے وقت گلے ملے معانکہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم کی سمجھے ایجاد کہلیں سٹارٹ انہی سے ہوا اور سریج جو ہے یا سریج جس کو کہتے ہیں سالن میں روٹی بھگو کر جو کھانا بنایا جاتا ہے سب سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دباہ